اسلام علیکم سرودنٹس ہاواریو سرودنٹس ٹوڈے ویل فینش دس چپٹر انشاءاللہ اونلی فیو پیراغرافز آرمیننگ لیٹس سٹارٹ آر ٹوڈیز لیسن نتھنگ آف ہیز برادر is lawful for a مسلم ایک مسلمان کے لیے اس کے بھائی کی کوئی چیز جائز نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ وہ خود اپنی رضا مندی سے دے ویلنگ لی رضا مندی سے lawful جائز سو دو نوٹ رونگ یورسلف اس لیے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو او پیپل اے لوگو ایوری مسلم is the brother of every ادر مسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے and all the muslims form one brotherhood اور تمام مسلمان ایک بھائی چارہ قائم کرتے ہیں and your slaves اور تمہارے غلام see دیکھو that you feed them with such food as you eat yourself انہیں وہی خوراک کھلاو جو تم خود کھاتے ہو and cloth them with the clothes that you yourself wear اور انہیں وہی کپڑے پہناو اور انہیں ویسے ہی کپڑے پہناو جیسے تم خود کھاتے ہو اور پہنتے ہو sorry verily بے شک i have left amongst you that which will never lead you astray بے شک میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جو تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گی astray the book of allah اللہ کی کتاب which if you hold fast جسے تم اگر مضبوطی سے پکڑو new shall never go astray تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے behold دیکھو worship your lord اپنے رب کی عبادت کرو offer prayers five times ساٹھے دن میں پانچ وقت نماز ادا کرو observe fast in month of رمضان رمضان کے مہینے میں روزے رکھو observe fast روزہ رکھو pay readily the zakaat خوشی خوشی zakaat ادا کرو readily خوشی خوشی poor due on your property جو کہ تمہاری جائداد میں غریبوں کا حق ہے and perform pilgrimage to the house of اللہ اور اللہ کے گھر کا حج کرو pilgrimage حج and obey your rulers اور اپنے حکمرانوں کی عطاعت کرو obey عطاعت کرو and you will be admitted to the paradise of your lord اور تم اپنے رب کی جنت میں داخل کیے جاؤ گے let him that is present convey it unto him who is absent جو یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں یا موجود نہیں ہیں and if you were asked about me اور اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے what would you say تو تم کیا کہو گے they answered انہوں نے جواب دیا we bear witness ہم گواہی دیتے ہیں that you have conveyed the message of religion کہ آپ نے دین کا پیغام پہنچا دیا ہے and discharge your ministry of نبوت اور اپنی نبوت کا حق ادا کر دیا ہے and look to our welfare اور ہماری بھلائی چاہی ہے welfare بھلائی یا خیر خواہی there upon اس پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم lifted his four finger towards the sky اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی and then pointing towards people said اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا oh lord bear thou witness unto it oh lord bear thou witness unto it اے اللہ اس پر گواہ رہنا اے اللہ اس پر گواہ رہنا the holy sermon was delivered by the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the plane of عرفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں مقدس خطبہ دیا near the hill named جبل رحمت جو کہ جبل رحمت نامی پہاڑی کے قریب ہے it can well be claimed as the first ever universal charter of the human rights یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور ہے universal charter عالمی منشور human rights انسانی حقوق all the obligations of islam have been precisely and beautifully mentioned therein islam کے تمام فرائز ٹھیک ٹھیک اور خوبصورتی سے اس میں بیان کیے گئے ہیں precisely ٹھیک ٹھیک beautifully خوبصورتی سے اب ہم کچھ conditional sentences کی practice کریں گے conditional sentences کیا ہوتے ہیں یہ آپ پہلا فکرہ دیکھیں اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا یہ ایک conditional sentence ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ کامیاب ہونے کے لیے ایک شرط موجود ہے کیا شرط ہے کہ وہ محنت کرے گا مطلب اگر محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اس فکرے کے دو حصے ایک شرط والا حصہ ہے کہ مطلب محنت کرے گا اور دوسرا اس کا نتیجہ والا حصہ ہے کہ وہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا کامیاب ہو جائے گا ان کو شرطیہ جملے کہتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں نہیں کہتے ہیں conditional sentences اب یہ جو conditional sentences ہیں ان کو بنانے کا pattern جو ہے وہ ہم discuss کرتے ہیں تو ہر language کا اپنا ایک pattern ہوتا ہے اب ہم اس کو دیکھیں اگر اردو میں تو اس فکرے کے جو دونوں حصے ہیں دونوں شرط والا حصہ بھی اور نتیجہ والا بھی دونوں future tense میں ہیں گالا گاوہ اس میں مستقبل زمانے میں لیکن جب ہم اس کو انگلیش میں translate کرتے ہیں تو یہ جو شرط والا حصہ ہوتا ہے جس کو if clause بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں if اگر کی انگلیش if ہوتی ہے if use ہوتا ہے تو وہ present indefinite میں آئے گا اور جو نتیجہ والا حصہ ہوگا وہ future indefinite میں آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں میں میں نے یہ کچھ sentences لکھے ہیں یہ میں ابھی آپ کو کرواتی ہوں اور آپ نے اپنے homework میں خود سے ہی اس قسم کے sentences بنانے ہیں at least 10 اور وہ written homework کے طور پر school میں submit کروانے ہیں اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا if he works hard he will succeed اب آپ کو نظر آ رہو گا کہ یہ if clause جو ہے جو if والا حصہ ہے وہ present indefinite میں اور جو نتیجہ والا ہے وہ future indefinite میں اگر میں ملتان جاؤں گا تو کھلونے نہ ہوں گا if i go to ملتان i shall bring twice اب دیکھیں اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ شرط والا ہے نا مطلب ملتان جاؤں گا تو کھلونے لاؤں گا اگر ملتان ہی نہیں جاؤں گا تو کھاں سے لاؤں گا تو یہ والا شرط والا جو حصہ ہے وہ present indefinite میں اور نتیجہ والا future میں اگر بارش ہوگی تو ہم چھتری کھول لیں گے if it rains we shall open the umbrella اگر تم سبق یاد کرو گے تو میں تمہیں نام دوں گا if you learn the lesson i shall give you a prize اگر وہ شور مچائے گا تو استاد اسے سزا دے گا if he makes a noise teacher will punish him اب آپ نے ایسے tense and sentences بنا کے return home work کے طور پر سکول میں submit کروانے ہیں i hope آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ پیس